اگلا سوال قاری حفظ الرحمان صاحب کے طرف سے حضرت کہہ رہے ہیں یہ کہ نابالک بچے کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اصل نابالک بچوں کے بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کو الگ کھڑا کیا جائے لیکن اگر نابالک بچہ ایک ہے تو ایک بچے کو بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو ان بچوں کی بڑوں کے پیچھے الگ سے صف بنائی جائے گی بڑوں کی صف کے پیچھے جو بڑوں کی صفے ہیں ان صفوں کے پیچھے الگ سے بچوں کی صفے بنائی جائیں گی لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ ان بچوں کے گم ہو جانے کا یا شرارت کرنے کا خطرہ نہ ہو تو الگ سے صف بنائی جائے گی لیکن اگر بچوں کے گم ہو جانے کا زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے زیادہ نمازی ہونے کی وجہ سے بچوں کے گم ہو جانے کا یا زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے آپس میں ان کے جھگڑا کرنے کا خطرہ ہو شرارت کرنے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی حالت میں وہ مردوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے پھر ان کی اعلی حدا سے الگ سے صف نہیں بنائی جائے گی اس میں اس بات کے خاص دھیانک ہے کہ جو بچے نابالک ناسمجھ ہیں یعنی نابالک بچے تو مسجد میں آسکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ناسمجھ بچے ہیں جن کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے ایسے بچوں کو مسجد میں لانا جائز نہیں ہے